دوستو سبیسی کلاس ٹین اور ٹویل کا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ اب کبھی بھی آ سکتا ہے کیونکہ دوستو جو ہے پریٹکل جو اگزامس آپ کے ہونے ہیں وہ جنوری میں سٹارٹ ہو جانے ہیں فسٹ جنوری سے اور پندر فروی سے تقریباً آپ کا جو اینویل اگزامس ہیں جو فائنل اگزام ہیں کلاس ٹین اور ٹویل کے وہ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے نیوز لکھا ہو بھائی انڈیا ٹویلی ویبیدیکس سے ہے دہ سنٹر بورڈ آف سکنڈری زیوکیشن سی بیسی آل ستو ریلیز دہ مچ آویٹڈ کلاس ٹین اور ٹویل بورڈ اگزام ڈیٹس فور دہ سی بیسی بورڈ اگزام ٹویلی ایڈ دی ناؤ ٹھیک ہے دوستو کسی بھی وقت کبھی بھی کسی بھی وقت اب جو ہے جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ سکتی ہے اور دوستو کلاسز ٹین اور ٹویل کے جو پیٹکل اگزام ہیں وہ فسٹ جنوری 2023 سے سٹارٹ ہوں گے اور پیٹکل اگزام آپ کو جو ہے اس میں آپ کو آنا پیٹکل اگزام دینا آپ کو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دوستو آپ کو جو زیادہ نمبر گین کرنے ہوں گے وہ پیٹکل اگزام میں بھی گین کرنے ہوں کیونکہ آپ کو پیٹکل اگزام میں اچھے نمبرس ملیں گے آپ اچھے نمبرس آپ پا جائیں گے تو تھیوری اگزام میں اگر کم بھی نمبر آپ کا ہوگا تو دونوں کو ملا کر کے آپ اچھے خاصے نمبر پاس سکتے یا پاس بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے بچے پریٹکل اگزام میں اچھی سی تیاری نہیں کرتے ہیں نہ اچھے سی پریٹکل اگزام دیتے ہیں تو آپ کو ساری چیزوں کے تیاری کرنا ہے فوردہ ڈیٹیلڈ شیڈیول اسٹوڈنٹس آر ریکویسٹڈ تو کانٹیکٹ دیار ریسپیکٹیو اسکول سے باقی تو آپ جو اپنی سکولوں سے آپ اپنا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کے لئے تو داندھا نوٹیس فردا اسٹیٹس دائر بولٹ اگزامز بھی گن فروری 15 ‫ ۲۴۲۳٥ پندر فروعی Chicote 2013 سے آپ کے ایکزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اینویل جو فائنل ایکزام ساپکے ہیں فور دا نیکسٹیئر آن وارڈ سی بیسی بورڈ ایکزام ویل بی کنڈکٹ ونس آئیر ٹھیک ہے دوستو تو دا آفیسیل نوٹیس ریٹس دا پیٹکل ایکزامنیشن اینویلی تھیوری اینویل تھیوری ایکزامنیشن آر شیڈیول توی سٹارٹ فارم جنوری فرس 200 اور انڈ فروری 15 2020 respectively ٹھیک ہے دوستو پندہ فروری سے پہلے پہلے یعنی پندہ فروری سے پہلے 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 پیٹکل ایکزام کمپلیٹ ہونے ہیں ایسے میں آپ کو تیاری کرتے رہنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کے اچھے نمبر آئیں ٹھیک ہے اچھے نمبر پانے کے لیے آپ کو اچھے سے assignment آپ کو تیار کرنے ہوگی جو بھی آپ کے فائل ہوگی اس کو تیار کرنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ تھیوری میں کم بھی نمبر پانے تو آپ اچھے سے آسانی سے پاس ہو سکے ٹھیک ہے دوستو اور ایسے آپ کو ٹینسل لینے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اچھے سے جو اپنی رائٹنگ کو بنائیں رائٹنگ کو اچھے بنائیں گے تو دوستو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والے کیونکہ فرسٹ ایمپریسن is لاشٹ ایمپریسن ٹھیک ہے جب کاپی میں جو چیک ہوتی ہے کوپی کو جب ٹیچر چیک کرتا ہے تو رائٹنگ کا مین مہتو پڑھتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ کوئیسن کریں اس کا انسر کریں جس کا انسر آپ کو ہنڈر پرسنٹ لگے کہ یہ میرا انسر صحیح ہے ٹھیک ہے جو نہیں آرہا ہے ہر کوشن کو آپ کو کرنے ہیں سب سے پہلے لیکن جو سب سے پہلے اچھا آرہا ہے اس کو کوشن کو سب سے پہلے کرنے ہے اور اس کی رائٹنگ کو اچھی سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو رائٹنگ جو آپ کے پاس سیریز ہے اس سیریز سے پڑھتے رہے کوشن بینک سے ٹھیک ہے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی پھر میں آپ کو بتانے ایک پوری کوشش کروں گا تو دوستو ابھی تک کوئی ڈیٹیل تو نہیں آئی ہے لیکن کبھی بھی آ سکتا آپ کی ڈیٹ سی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں